لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سمنان ایک ملک تھا جس کا ایک بادشاہ تھا جسے حضرت سمنانی یا پھر جہنگیر اشرف ان دونوں ناموں سے ان کا نام ملتا ہے رحمت اللہ علیہ یہ سمنان کے بادشاہ تھے سلطنت ترقی روحانی سفر پر چلے ہندوستان میں آئے تو شیخ علع الدین بنگالی کے مرید ہو گئے میرات الاسرار ایک کتاب ہے جس میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک دن حضرت خضر نے آپ کی کان میں فرمایا کہ شہنشاہی کرو مگر اسم اللہ کے معانی زبان کو حرکت دیے بغیر دل پر نقش کرو اسم اللہ کے معانی زبان کو حرکت دیے بغیر اپنے دل پر نقش کرو لطائف اشرفیہ میں لکھا ہے کہ حضرت جہانگیر اشرف سمنانی کے پاس رمضان کے آخری اشرے میں حضرت خضر علیہ السلام آئے فرمانے لگے کہ بھئی دیکھو سلطنت کے امور فقر کے ساتھ چلانا مشکل ہے تاج و تخت چھوڑو اور ہندوستان کا روک کرو آپ کے مرشد شیخ علیہ الحق آپ کا انتظار کر رہے ہیں ادھر حضرت خضر علیہ السلام نے ستر بار شیخ علیہ الحق کو بتایا کہ مملکت سمنان سے ایک شہباس پرواز کرتے کرتے آپ کی طرف آ رہا ہے اس پر نگاہ رکھنا یہ واقعہ مرات الاسرار میں بھی بڑی تفصیل سے آیا ہے تو یہ ایک بادشاہ کا واقعہ ہے جس کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور یہ ایک ایسا بادشاہ ہے جس کی اللہ تعالی نے دل کی حالت بدلی اور وہ کہاں بادشاہت اور کہاں فقر و فاقہ کہاں بادشاہت اور کہاں مریدی اسی طرح حضرت خواجہ بہاودین نقشبن رحمت اللہ علیہ جو سلسلہ نقشبندیہ کے بانی ہے بخارہ سے تین میل کے فاصلے پر قصرِ عرفہ یہ آپ کا دارالعرشاد اور دارالعقرار تھا آپ فرماتے ہیں کہ میں جذبات کی رو میں بخارہ کے بیابانوں میں رات کے وقت تنہا پھرا کرتا تھا ایک رات مجھے ایک شخص ملا پشمینے کا لباس پہنے گڑڑیوں کیسی لاتھی اٹھائے گھوڑے پر جا رہا تھا مجھے لاتھی سے ٹھوکر مارتے ہوئے کہنے لگا تم نے گھوڑے دیکھے ہیں میں خاموش رہا اور سفر کرتا رہا اس نے کئی بار میرا راستہ روکا لاتھی سے ٹھوکر ماری مگر میں چلتا رہا ربات قر اول تک میرے پیچھے آیا اور کہنے لگا آؤ بیٹھ کر کچھ باتیں کرتے ہیں میں نے پروانہ کی میں اپنے پیر و مرشد حضرت سید امیر قلال کی خدمت میں حاضر ہوا آپ فرمانے لگے رات تم نے حضرت خضر علیہ السلام کی طرف توجہ نہیں کی حالانکہ وہ لاتھی کی ٹھوکر سے تجھے متوجہ کر رہے تھے عرص کی حضور میری توجہ تو آپ کی ذات پر تھی میں جانتا تھا کہ خضر ہیں مگر میرے زمیر نے اجازت نہ دی کہ ان سے بات کروں اس واقعے کو تذکرہ مشایخ نقشبندیاں میں ذکر کیا گیا ہے کہ خواجہ بہا الدین نقشبند رحمت اللہ علیہ کی حضرت خضر علیہ السلام سے یہ ملاقات ہوئی اسی طرح اور بہت سارے بڑے بڑے بزرگانے دین ہیں جن کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی مختلف کتابوں میں ذکر ہیں انشاءاللہ تعالی پھر کسی اور درس میں کچھ اور بزرگانے دین مثال کے طور پر سیدنا عبدالقادر جیلانی جو قدب الارشاد اور قدب المدار ہیں ان کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کو ذکر کریں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغَ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں